جو لیجسلیشن لے ہوئی ہے یہ چونکہ پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے جس پہ پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے قانون میں جو سکم موجود تھا عوام کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو درست کیا جا رہا ہے پاکستان کے دشمنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پوری قوم جو ہے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے یہ سیولین بالا دستی کی طرف اہم پیش رفت ہے اور یہ ثابت ہوا ہے کہ قیادت کے اندر اگر وین ہو بصیرت ہو تو وہ ہر چیلنج کو اپرچونٹی میں بدل سکتی ہے آپ اس حقیقت سے اگاہ ہیں کہ ہمارے بارڈرز اور ہیتے کی صورتحال کشیدہ ہے ایسی صورتحال میں ہمیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو قومی مفاد میں اپنے سیاسی مفادات کو پسے پوش ڈالتے ہوئے قومی مفاد میں یک جہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی افواج پاکستان کو تکویر دینی ہے اور میں تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے رہنماؤں کو پارلیمنٹ کی بالدستی یقیناً کانون سازی پارلیمنٹ کا اکسیار اور پارلیمنٹ کی بالدستی کے اظہار ہوتا ہے اگر آپ کی سیسے ہوئے تو ووٹ کو عزت دو پارلیمنٹ کی بالدستی سے وابست ہے آپ آج یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ بالدستی ووٹ کو عزت دو کوئی ثابت کرنی ہے دیکھیں ووٹ کو عزت جو ہے وہ ہم نے اپنے عمل سے دینی ہے الفاظ سے نہیں ہمارا عمل جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ ہم نے جس ووٹر کو اس کی پرچی کے ذریعے اس پارلیمنٹ کے اندر آ کے اس کے بنیادی حقوق کی ذمہ داری اٹھانے کا اعلان کیا ہے جب کسی ام این اے کے جیتنے کا اعلان ہوتا ہے وہ اس ووٹر کے دیئے ہوئے منڈیٹ پہ مور ثابت کرتا ہے کہ یہ میرے رائٹس کا کسٹوڈین ہے اور وہ کسٹوڈین جب یہاں پہنچتا ہے تو پھر اس کو اس ووٹ کے ساتھ جوڑی جو اس کی ضروریات ہیں بنیادی مسائل ہیں مشکلات ہیں اور پھر جس ملک کا وہ شہری ہے جو پاکستان ہے سب سے پہلے اس کی اپنی شناخت کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور پاکستان کم فرسٹ اس کے بعد کوئی اور چیز ہے اور اسی کو آگے نہیں کیسے جس طرح ملک کے وسیر طرح مفاد میں پارلیمنٹ کی اور سیویلین بارہ دستی کے لیے جنہوں نے اینڈ سے اینڈ بجانی تھی اور ووٹس کا عزت دینی تھی انہوں نے جس طرح اتحاد کا مزارہ کیا ہے کیا باقی ملکی معاملات میں بھی آپ ان سے مشابرت کریں گے دیر آئے درستہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ مجودہ حالات میں ہمیں سیاسی ٹیمپریچر جو ہے اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے اور میڈیا سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ ہماری جو باکسنگ ہے سیاسی اکھاڑے میں ایک دوسرے کے اوپر سیاسی محاذ پہ جاری رہے گی کیونکہ یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے لیکن جہاں قومی مفاد آئے گا وہاں رنگ کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کو ناک آؤٹ نہیں کرنا ہمیں پاکستان مخالفین کو ناک آؤٹ کرنے کی سٹریٹیجی میں جانا ہے اور انشاءاللہ ساری قوتیں مل کے پاکستان مخالفین کو ناک آؤٹ کریں میں نے معالمی ایکٹ میں ترمیم اور نیم میں ترمیم جو گئے گی ہے اس سے پاکستان کی معیشت میں اور سیاسی نظام میں کیا تبدینیں دیکھیں آپ دیکھیں جب سٹیبلیٹی ہوتی ہے افرا تفریق ختم ہوتی ہے کیاس رائیاں اور موبالگاہ رائیاں جو ہیں وہ دم توڑتی ہیں تو وہاں پھر ترقی خوشخالی اور عوام کے مفادات کے انیشئیٹیو جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں وہاں انویسٹمنٹ آتی ہے وہاں جابز آتی ہیں وہاں پہ مہنگائی جیسے طوفان کو روک لیا جاتا ہے تو یہ اصل کام ہے سٹیبلیٹی کا اور وزیراعظم نے آج اپنی تقریر میں بھی کہا ہے پارلیمانی کمیٹی میں کہ پاکستان کو ایک مستحکم معاشی جو محاذ ہے اس کے اوپر روان دوان کرتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یہ نیب کے گوانین کے اندر مینڈمنٹس بھی اس پارلیمنٹ میں آگئی ہیں پارلیمنٹ کولیکٹیو وزڈم سے فیصلہ کر لے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور انہی جمہوری روائیوں کو ہم آگے لے چاہتے ہیں پارلیمان نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ ان کی جماعت آرنی ایک کرے گی تو ایک بڑی سیاسی جماعت کو آپ نے آن بورٹ کیوں نہیں لیا مولانا صاحب میں پور امید ہوں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ان کے اندر بھی ایک محبے وطن ہوتے ہوئے اس ملک کے ساتھ وفاداری نبانا ان کے خون میں شامل ہے اور اگر وہ پارٹی کے اندر بیٹھے ہیں ان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ آلٹی میٹلی یہ چھوٹے موٹے گلے شکوے جمہوریت کا حسن ہے وہ سب کنسنسس سے اس امیڈمنٹ کو سپورٹ کریں چلے چلے اس پیچھے قومی مفاد ہے بھیک ہے امیڈمنٹ کو کبول کر دیں گا ہم دسرا یہ بتا دیں کہ جو پاس ہو رہے پار نیاز صاحب کو کتے دن بیروہ ملو فہرے کی جارت آتے گی کتنا دولیت ہے زنداری صاحب کو اپنا شغاز کو شریف حضی کو کتا رہید کریں پہلی بات ہو یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان یا پاکستان تحریک انصاف ہو کوئی بھی قانون جو ہے وہ عوام اور ملک کی بہتری کے لیے بنایا جاتا ہے کسی شخصیت یا کسی مخصوص حکومت کے مفاد کے لیے وہ قوانین نہیں بندے یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر بیٹھا ہر جماعت کا جو رکن ہے مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے اور جب ادھر بحث ہوگی ڈسکشن ہوگی ڈیبیٹ ہوگی اور جمہوری طور طریقے سے آپ اس کے اندر امینڈمنٹ پروپوس کریں گے تو جو مجارٹی کی سینس ہے وہ پرویل کرتی ہے اور ام شور کہ سینٹ کے اندر چونکہ ہم مجارٹی میں نہیں ہیں اور اس بیلنے وہاں پہ بھی پاس ہونا ہے تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور جہاں ان ایشیوز پہ کنسینسز ہوگا وہی پھر آگے اس پارلیمنٹ سے ختمی منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی دوسری بات جو آپ نے کہی دیکھیں یہ ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے اس کو سیاست زدہ نہیں کرنا چاہیے اور سیاست زدہ اس کے ساتھ جوڑ کے آپ کوئی سیاسی ازائم اس کے پیچھے پس پردہ میڈیا جو ہے وہ اس کو ریفلیکٹ نہ کرے سیاسی محاذ پہ یہ سیاسی نوک چوم چلتی رہتی ہے لیکن کوئی بھی آئینی اور قانونی محاذ پہ ہونے والے جو فیصلے ہیں جہاں ملک کا مفاد آ جاتا ہے پھر وہاں سیاست پیچھے چلی جاتی ہے تو اس وقت سب کو یک جاؤ کے ملکی مفاد کے لیے کام کرنا ہے اور وہ آپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں بہت شکریہ